وزیراعظم عمران خان کل نگران وزیراعظم کے لیے نام آپوزیشن لیڈر کو بھیجوائیں گے بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اپ ڈیٹ لیں گا یاز اکبر سے آیاز بتائی گا کیا تفصیل معلوم ہوئی ہے یہ بالکل وزیراعظم عمران خان کی زیرے سے دارت بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں پرویر سٹک شاہ محمود قریشی فواد چودری اور پاکیش یوتیگر قریبی جو وزیراعظم کے ساتھی ہیں ان کے وہ اس جلاس میں شامل تھے اور نگران وزیراعظم کے حوالے سے ناموں پر غور جاری ہے ذرائر میں بتایا ہے کہ مختلف نام جو ہیں وزیراعظم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے ابھی تحال وہ نام تو سامنے نہیں آئے لیکن یہ بتایا جارہا ہے کہ تین نام جو ہیں فائنل کی جائیں گے جس میں اچھا آیاز دو تین چیزیں سمجھا دیں یہ بتا دیجے کہ نگران وزیراعظم یعنی کہ کیوں ضرورت پڑی اس وقت اپوزیشن لیڈر اس وقت کون ہے اگر یہ بات تیہ کر لی جائے کہ اسیمبلیاں ڈیزولو ہو گئی ہیں تو پھر یا لوگ ممبر تو پھر کیا صورتحال ہے دیکھیں نگران کیونکہ وزیراعظم نے اسیمبلیاں ڈیزولو کر لی ہیں تو کیونکہ اس وقت وزیراعظم جو ہیں ان کے پاس منڈیٹ تو نہیں ہے اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ جی جو آج ایکٹ ہوا ہے اس پہ بیس میں نہ جائیں کہ غیر آئینی ہے اگر آئینی بھی ہے تو پھر بھی وزیراعظم اور وزیراعظم نہیں رہے وہ ان کو فولی طور پر جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی کہ نوے دن میں الیکشن کرانا ہے اس حوالے سے نگران سیکٹ پانا بڑا ضروری ہے اسی لیے نہیں اس کی صورت میں اپوزیشن لیڈر بھی کوئی نہیں ہے کہ ریسنلی ڈیزولو ہو گئی پھر کس کو بھیج رہی ہے خط دیکھیں جی جو اسمبلی میں جو اسمبلی ڈیزولو ہوئی اس کے اپوزیشن لیڈر تو شہباز شریف تھے نا تو کیونکہ مین سٹیک اونڈر وہی تھے دو سوالے سے وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ انہی سے مشورہ ہوگا آئین کے مطابق آپ کو روک رہے ہیں ایک اور خبر ہے کہ وزیراعظم نے باقاعدہ اپنا جو اہدہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے کابینہ ڈیویجن نوٹفیکیشن جاری کر چکی ہے یہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا دیکھیں جی ایک نوٹفیکیشن آیا ہے کابینہ ڈیویجن کی جانب سے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ آج تین جو ہے وہ اپریل سے آرٹیکل 581 اور 481 کے طرح جو ہے وہ ابھی وہ وزیراعظم نہیں رہے انہوں نے اپنا اتا چھوڑ دیا ہے اسی لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم فوری طور پر تین نام جو ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوزیشن نیٹر کے ساتھ وہ ڈسکس کیے جائے اور فوری طور پر نکرام وزیراعظم سامنے آئے کیونکہ اس وقت پلستان طریقہ انصافی بہت شکریہ آئے آزم پر بہت شکریہ